خبر ہے کہ گجران والا کا روبن ہوت ساتھیوں سمیت گرفتار پکڑے جانے پر انکشاف کیا کہ کمائی کا ایک چوتھائی ڈیم فنڈ میں دے دیتا تھا کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو کنٹریبیوشن ان کا تاریخ میں ہوتا ہے تو وہ محاورہ بن جاتے ہیں اب اس کا وصف یہ تھا کہ وہ عمرہ کو لوٹا کرتا تھا بادشاہ کے کاروان کو بادشاہ کے امال کو اور غریبوں میں بانٹ دیا کرتا تھا مسلمانوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یاد رکھی ہے اسلام میں روبن ہوتیزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے سر یہ کیوں کہ اسلام میں ایسے بندے کی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ برائی کر رہا ہے نا لیکن سر یہ برائی پھر کس طرح ہے کہ امیر آدمی سے چھین کر وہ غریبوں کو دے رہا ہے نہیں تو امیر آدمی انسان نہیں ہوتا وہ کس کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور امیر ہونا کوئی تحمت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن تقسیم کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ زندگی گزاریں یہ ایک اچھی بات ہے آپ زبردستی کسی سے چھینیں اور پھر غریب کی مدد کریں کہ اس سے اللہ خوش ہوگا not at all کبھی برائی کے بطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی یہ موٹا سا حصول ہے لیکن جب امیر حد سے زیادہ ہو جائے پھر اس سے لوٹنا تو بنتا ہے یہ سٹیٹ کا کام ہے کیسے لوٹتی ہے ٹیکس لگا کر اب بھی آپ دیکھئے سکنڈین ایویا میں لوگ لوٹ رہے ہیں اور بڑے شوق سے لوٹتے ہیں اپنی کمائی کا 53 فیصد یعنی سو روپیہ کمایا 53 فیصد اور کس فخر سے یہ بھی تفاخر کی ایک علامت دیکھئے کہ جاؤ میں نے تمہارے لیے کمایا میں آج آفس جا رہا ہوں اور تم لوگوں کے لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے اپنے لیے تو اللہ نے اتنا دے رکھے یہ ہوتی ہے رفاہی ریاست اور جو اپنی کمائی میں سے 53 فیصد دے رہا ہے اور اس پر بھی بہت خوش ہے فخر کرتا ہے اللہ اس میں برکت کتنی ڈالتا ہوگا سلطانہ ڈاکو بھی اس سے ملتا جلتا کام کر لیتا تھا لیکن اس کا نظام لوہار کا جگہ کا ایون دلہ بھٹی کا ان کا بنیادی مقصد امیر سے چھیننا اور غریب کو دینا نہیں تھا یہ غریب کو ساتھ ملانے کے لیے دلہ بھٹی مغلوں کے خلاف لڑتا رہا تھا اس کی جنگ تھی اکبر کے خلاف اور اکبر کو اس نے بڑی دفعہ زج کیا تھا لیکن اکبر نے بھی ہیلے بھانے سے کہیں دھوکہ دہی سے کہیں اس کی بیوی کو پہلے اٹھا کے کسی نہ کس طریقے سے لے گیا وہ کہ یہ ہاتھ نہیں آیا تو اس نے کہا چلو گھر میں جو بھی موجود ہیں اس نے ریموف کر دینا تھا لیکن یہ لیٹ ہو گیا کسی بنا پر اسے پیش ہونا پڑ گیا اس نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ صلح صفائی کرنے چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے صلح نہیں کی صلح کا بہانہ تھا اس کو قابو کیا اس کو سزائے موت لاہور میں دی گئی اور اس کے بعد اس کے پورے جسم میں بھوسہ بھرکے سٹف کر کے لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بادشاہ کے ساتھ لڑنے والے کا یہ مغلوں کا تو خاصہ تھا یہ دے لے لوگ سن جو مرضی کر دے رہے ہیں سن ٹروٹی کھا لی تاہی انہوں مارتا انہوں مارتا پائین مر گیا انہوں مارتا زیادہ اردو بولے نہ لے اچھا دیکھو سنجیدہ گفتگو میں ایک دم پھر اپنا لچلس انداز لے کے آنے لچلس یہ بھی نہیں اللہ جاندہ ہے جاتھوں پٹی بن کے گھلے جی پاہ جوا ہلاں میں جی گھل کر سکیتے ہیں اچھا یار ایک بات بتا دو ہمیں بات کرنے دینی ہے کہ نہیں نہیں جی میں ان لوگوں کے نام جو رکھ دی گئے نا ڈاکو ڈکیت لٹیرے میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسے نام یہ حکوم تو نہیں رکھے تھے بھائی میرے جب وہ ایک اچھے کاؤز کے لیے کر رہا ہے پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کو ڈاکو کہنے والے میں نے دو سرہ جو تکے کھانے ہیں ساہین کو آنے لیے کرنے میں ان صاحب سے آڈے کار کر دی چھوڑ آئے ہیں آئے ہیں دو کھنٹے روندے رہے ہیں انہوں مل کے میری ابنوں نے انہوں نے اٹھایا ساری تلاشی لے ہی تین کھنٹے میں نے ککھنی نگلے کو کامشم کریا کر ہلا پھر دو زہر پہ آرے ہیں ریڈی ہلا سوئے رہے ہیں اور بات گجرہ والا کے روبن ہود کی شروع ہوئی تھی اس طرف گیا ہی کوئی نے میں نے اس پر تو فلمیں بھی بنیئے ہیں اکتیس فلمیں بن چکی ہیں روپن اوٹ آئے میری ابنوں نے اور گرد نہ پتا تو سی دے لے نا بیٹی بیسٹ فلم ہوئے گی انہیں بیکھی ہوئے گی کیون کاؤسنر کی تھی وہ بیسٹ تھی برائن ایڈمز میں جس کا تیم سانگ آیا بیسٹ فلم تھی اور میں نے دیکھی ساون نہ پتا ہے نون نہ مدرشاہ نہ پتا ہے پرانے ایکٹر نہ پتا ہے کس کا؟ امریکن ایکٹر انہا ساون میں پتا ہے ساون کی میں نے کوئی فلم چھوڑی کوئی نہیں اور اس کی جو بیسٹ ہے تم نے خان چاچا دیکھی ہوگی ایک آہ جی خان چاچا نگو کی وجہ سے دیکھی ہوگی ساون کی وجہ سے انہیں اوہ انا ساون ڈی بیسٹ فلم کیڑی تھی ساون بن گیا ہے پوراں ساون بن جاتے ہو اس کی بیسٹ پرفارمنس تھی ہاشو خان دونوں تلابہ انہوں کسے ساون ڈی فلم نہیں یاد ہو نہیں کس نے کہا ہے میں کہہ رہے ہیں اور کس نے کہا ہے مجھے سوچتا رہا ہے گالہ کر گئے کس نے کہا ہے تو دوران دو گلان سوچ لیں گا اب دیکھیں ہم گفتگو آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہے ہم گجرہ والا کے اس گینگ کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے صرف اس لیے کہ بار بار لکمہ دیتا ہے رکھنا اندازی کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے سابوٹاج کر رہا ہے دیکھو سر تسی انہی دیر میرے ملچ رہے ہو میں تو انہوں کتی تنگ کیتا ہم بائی دوے اگلے ہفتے پھر تمہارے مللے میں آ رہے ہیں نیکسٹ ویک سے ہم ایک شو ضرور لائیں گے وہاں سے اچھے جی آپ نے کبھی چوری ڈکیتی کی ہے میں کسی کالج دور کی بات ہے ملے کمزور جی بھنگا نال رہتے ہیں ہر گالے میں نال رہتے ہیں اٹی بیرہ تو سارے میں نے ملگا نال رہتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ بھی اس دور سے گزر چکے اس وقت ذریعہ مہاشی ایسا ہوتا نہیں تھا کچھ ماں باپ نے جیسے کیسے کالج میں بھیج دیا پڑھنے لگ گیا اچھا وہاں جا کر چوری شروع کر دی چوری نہیں شروع کی چوری تو ایک حادثہ تھا نا لڑکی نے مجھے پروپوز کیا اچھے اس کو لڑکیاں پروپوز کرتی رہی ہیں اس نے کبھی لڑکی کو پروپوز نہیں نا 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 میں اس بات کو ایسی اچھا نہیں سمجھتا آپ نیاں سے کڑی پیچھے ہوں نے کہ اچھے ڈنڈا کیسے اچھے اچھتر بچمنٹ رہی آپ اس طرح گول مولتے گول مول نہیں تھا بھائی میرے چورس تھی تم سمارٹ آدمی تھا 30-31 میری ویسٹ تھی 30-31 ایتی گردن تھی پہلے پھر سمارٹ ہے تو آپ کیا ہوگے آپ کو یہ بد دیتی آتی اصل میں فاسٹ فوڈ جب سے یہ شروع برگر جب بیتی آتی کی مطلب کہ مانگ کے کھاتے تھے بھائی بیٹا بیتی آتی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک برگر کی ضرورت ہے آپ کو آپ دو شو کھا گئے میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ اس کے کھانے پینے پر مرکوز نہ کریں کومیڈی کو اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں اببہ انہوں روندہ انہوں نے بھی ایک ہے تو بڑا پتہ نہیں کدھو نا انہوں پتہ نہیں سکے گٹھا ہے ہم گجرہ والا کے گینگ ڈسکس کر رہے دی ہے کیا باتیں شروع ہو اچھا اس کو غصہ چڑھتا ہے کیونکہ گینگ کا تعلق گجرہ والا سے ہے میں نے پیچھے دنوں ایک خبر ٹیلیویجن پہ دیکھی ہے کہ ملتان کا ایک فقیر ہے اس کو پکڑا ہے انہوں نے اس نے کہا جی میرا گیارہ لاکھ اور کچھ ہزار روپے میرے بینک میں پڑھیں اور میں نے ابھی دس ہزار روپے ڈیم فنڈ میں دیا ہے دیکھو فقیر نے دیا ہے نا ڈکیت نے نہیں اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں فرق ہے ڈکیت تو بڑا ظالم آدمی ہے کسی کا حق چھی وہ تو مانگتا ہے وہ اگر خود قتل کرتا ہے تو اپنی عزت ہے نفس کا تو تم یہ حق اس سے نہیں چھین سکتے یہ حق ہے اس کا مانگنا گو کہ غیر قانونی ہے پبلک پلیس پہ مانگنا لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مستحق قرار دے کر عمرہ سے لیلو لیتا ہو لیکن اگر پھر بھی ڈیم فنڈ میں دیئے اس نے پیسے تو یہ قابل ستائش ہیں یہ جو چور کے بچے ہیں نا یہ ہرگز ہرگز قابل معافی اب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے کتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اور بڑے امیر آدمی ہیں وہ انہوں نے گلی گلی جا کر جھولی پھیلائی ڈیم فنڈ کے لیے پیسے مانگیا اور ایک ٹھیک ٹاک ذرے کثیر جمع کروایا اب تک دس ارب روپیہ اکٹھا ہو چکا ہے وہ ساہر آپ نے اس فکیر کی چلاکی نہیں دیکھی وہ کہتا ہے کہ میں ایک روپیہ مانگتا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک روپیہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں یا وہ دس دے گا یا بیس دے گا بڑا کرییٹیو فکیر ہے اپنے بچے جانتا چڑھ لگا ہے یعنی یہ اچھی بات ہے آپ ہس پڑے اس بات پہ فضول بات یہ میں بچے چھوڑوں گا اس فکیر کے ساتھ میں اس جیسے بندے کو خرید کے مار دوں یہ بچے بے کے تو انہیں گرفتار ہی دیتی ہے میں نے پاڑھ لیا اچھا آڈو صاحب بچپن کا ایسا واقعہ آپ چھت سے گرے مجھے یاد ہے میں بچپن چھوڑا صاحب تھا سیت اچھی تھی ایسی گپلو گپلو تھا تھا ہاں جی ہاں جی چار پی پی لیٹا ہو اس طرح میں نے نا کروٹ لیا اور میں نیچے گر گیا اس چار پی تھلے ہو آجے بھی بٹرول نکل رہا ہے اچھا آپ جب گرے ہیں پھر آپ کو کسی نے اٹھایا بھی ہوتے ہی پیارے ہیں سواری بات ہے چھوٹا تھا بچپن وہ رونے لگ گیا اچھا وہ والدہ آئی انہیں اٹھایا پھر والدہ نے بان بان ٹو ٹو تے فون کیتا اور انہیں گے بٹے تھڑکو کرین پہی اچھے بچے واقعی اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ عام بندہ اٹھائی نہیں سکتے اٹھا موٹا ہوتا ہوتا سی پورا خان درہنو کٹھا ہو کے پیار کرتا سی چھوٹا ہوتا سی سارے کٹھے ہوگے ایک دم انہوں کے دن چھوٹ بچہ سی پیدا ہوتا 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 ہے سب سے موٹا بچہ جو اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے وہ ایک سو اسی کلو وزنی بارہ سالہ بچہ تھا اور وہ غصے میں بعض اوقات پکڑ لیتا نا کسی کو تو پولیس کو بلانا پڑتا تھا اے نے ایک بار نکے ہوتا ہے کہ موٹا نو پھاڑ لیا سی انہیں فوج بلالے بچی ناظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناظر موسیقی